اگر کرتے ہیں جہاں ڈینگی کیسز بڑھنے لگے ہیں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے ایسے نکومت نے ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے باعث سپیشل ڈینگی وارڈ قائم کر دیا ہے اس وقت ہمائیں نمائندے یاسر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بکل کراچی میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی کیا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ موسم میں برسات کے موسم کے بعد جو ہے وہ کراچی میں مسلسل پھیل رہی ہے طبی باہرین کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے جو اس کا واحد علاج ہے اور جو ہے وہ مچھر مار سپریے کیا جائے اس وقت ہم موجود ہیں نیپا کے ایک سرکاری ہسپتال میں جہاں پہ ڈینگی وارڈ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیدہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا احتیاطی تذبیر ہمیں بتاتی ہیں جی ڈاکٹر نیدہ کتنے پیشنٹس ہیں اور کیا آپ کہیں گی سوالے سے جی ابھی فیلحال تو ہمارے پاس سات پیشنٹس ہیں ڈینگی کے لیکن یہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور پیشنٹ کا نمبر بھی ہمارے پاس بڑھتا جا رہا ہے روز روز تو بیسکل یہ وائرس جو ہے وہ مچھروں سے کیونکہ پھیلتا ہے تو یہاں پر ہمیں بیسک جو احتیاطی تذبیر ہے وہ مچھروں سے ہی کرنی پڑتی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ مغرب کے وقت اور فجر کے بعد جو یہ ٹائم مچھروں کا سب سے زیادہ نکلنے کا ہوتا ہے اس وقت آپ تھوڑا کم بہار نکلیں کوشش کریں کہ اگر بہار بھی نکلیں تو مچھروں سے بچ کے رہیں اس جگہ پہ کم جائیں جہاں پہ مچھروں آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہے بہت دنوں سے جمع ہیں تو کوشش کریں وہاں سے دور رہیں یا پھر اس جگہ کو خالی کر دیں پانی وہاں سے خالی کر دیں اور آس تین کے کپڑے پہنے کوشش کریں کورڈ رہیں تاکہ مچھر آپ کو کم کٹ سکیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندہ موجود تھیں جو کہ نیپا انسٹیوٹ کا جو ڈینگی وارڈ ہے اس کے اندر کام کر رہی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کی جائے مغرب کے وقت اگر باہر نکلے یا فجر کے وقت اگر باہر نکلا جائے نماز کے لیے کسی اور کام کے لیے تو اپنے آپ کو کور کیا جائے بہت شکریہ ہے یاسر سلیم تمام سے تفسیرات سے آگاہ کرنے کے